فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک آدمی کو دکھاتے ہوئے جس کا نام میلٹن ہوتا ہے جو بوسٹن ٹاؤن ہال میں جاتے ہیں یہاں پر لوگ ٹاؤن کی جو پرابلمس ہیں اس کے بارے میں کاؤنسل کے میمبرز کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں میلٹن بھی یہاں پر اپنی بات رکھتے ہیں وہ کاؤنسل میمبرز سے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹاؤن کا سلوگن بدلنے کی ضرورت ہے اگریٹ پلیس کو گھر کہنا کنفیوس کرتا ہے میرا سجیسن ہے کہ ہمیں گھر کی جگہ اگریٹ پلیس کہنا چاہیے اس کے بعد وہ شام کو اپنے گھر آتے ہیں اور صبح کے وقت وہ اپنے گارڈن میں پودھوں کو پانی دیتے ہیں اور چیڑیوں کے لیے دانا رکھتے ہیں اب رات کے وقت میلٹن جب سوئے ہوتے ہیں تب ہی ان کے گھر کے بیک یارڈ میں ایک ایلین کا اسپیسپ گرتا ہے پھر جب وہ اٹھ کر باہر آتے ہیں تو انہیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ ایک اسپیسپ ہے اس کے بعد وہ پولیس کو فون کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میرے گھر کے بیک یارڈ میں ایک اسپیسپ گرہ ہے جس نے میرے گارڈن کے پودھوں کو تہہ سنیس کر دیا ہے جس پر پولیس کہتی ہے کہ اس طرح سے ٹرینک کرنا بہت بڑا جرم ہے میلٹن کہتے ہیں میں مجاک نہیں کر رہا ہوں سچ میں اسپیسپ گرہ ہے لیکن پولیس ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرتی اور فون کارڈ دیتی ہے اس کے بعد میلٹن اپنی بیٹی ڈینس کو فون کرتے ہیں جو ان کا فون نہیں اٹھاتی اس کے بعد اگلے دن میلٹن باستن ٹاؤن ہال میں جاتے ہیں اور اپنی وہی بات فیٹ سے رکھتے ہیں کہ ٹاؤن کا سلوگن بدلنے کی ضرورت ہے پھر وہ رات میں گھر آتے ہیں اب جس وقت وہ سوئے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے پھر جب وہ گھر سے باہر آتے ہیں تو انہیں ایک ایلین جمین پر گرہ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو فون کرتے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھاتی اس کے بعد وہ وائس میسے چھوڑتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ڈینس میں نے کچھ دنوں پہلے کال کیا تھا کیونکہ میرے بیک یارٹ میں اسپیسپ گرہ تھا ویسے ابھی وہ اسپیسمن باہر آ گیا ہے اور میرے آنگن میں سویا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہیے تو مجھے کال کرنا اس کے بعد اگلے دن باستن ٹاؤن ہال میں سبھی لوگ اپنی بات رکھ رہے ہوتے ہیں میٹنگ میں سینڈی پہ اپنی بات رکھتی ہے اس کے بعد میلٹن وہی ٹاؤن کے سلوگن کو بدلنے کی بات رکھتے ہیں اس کے بعد وہ آگے بتاتے ہیں کہ میرے گھر کے بیک یارٹ میں ایک اسپیسپ گرہ ہے جس کی وجہ سے میرے گارڈن کے پودھے اجڑ گئے ہیں اور پنچوں کا دانہ بھی یہ سن کر کاؤنسل کے میمبر ہیران ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا آپ نے یوے فو کہا تو میلٹن کہتے ہیں ہاں وہ میرے بیک یارٹ میں کریس ہوا ہے اس وجہ سے میرا گارڈن تباہ ہو گیا ہے یہ سن کر سبھی میلٹن کو ہیرانی سے دیکھنے رکھتے ہیں کوئی بھی کاؤنسل میمبر اس پر کچھ نہیں کہتا کوئی ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا اور انہیں سیریسلی نہیں لیتا اب رات کے وقت جب میلٹن گھر کے آنگن میں ہوتے ہیں تو وہ ایلین ہلتا ہے اور ان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر سے بےہوس ہو جاتا ہے اس کے بعد میلٹن اس ایلین کے لیے پانی لے کر آتے ہیں اور اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہیں پھر اگلی صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ ایلین کمبل اٹھ کر بیٹھا ہوتا ہے میلٹن اس ایلین کو کہتے ہیں کہ اندر گرم ہے چاہو تو اندر آ سکتے ہو اس کے بعد وہ اسے ایساروں سے اندر چلنے کو کہتے ہیں پھر وہ ایلین گھر کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد میلٹن اسے پانی پینے کے لیے دیتے ہیں اور وہ پانی پی لیتا ہے پھر وہ اس کے لیے کھانے کے لیے تین چار چیزیں لے کر آتے ہیں ان میں سے وہ ایلین سیب کھاتا ہے اس کے بعد میلٹن کہتے ہیں تمہیں سیب پسند ہے یہ آخری بچاتا اس کے بعد وہ اس کے لیے سیب کھریدنے مال میں جاتے ہیں اور دھیر سارے سیب لے لیتے ہیں مال کا کیسیر کہتا ہے اتنے سارے سیب جس پر میلٹن کہتا ہے گھر پر ایلین رہا دیکھ رہا ہے نا تو وہ کیسیر کہتا ہے ایلین پاڑنا لیگل ہے تو میلٹن کہتا ہے نہیں کچھ دنوں پہلے میرے گھر کے پیچھے ایک اسپیسیپ کریس ہوا تھا اس میں سے ایک ایلین نکلا اور مجھے پتا چلا کہ وہ سیب کھاتا ہے یہ سن کر وہ کیسیر میلٹن کو حیرانی سے دیکھنے لگتا ہے اسے میلٹن کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ آدمی دینیس کو اس کے ڈیٹ کے بارے میں سب بتاتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے ڈیٹ یہاں آئے تھے اور عجیب سی باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے کہا وہ سیب کھرید رہے ہیں ایلین کے لیے جس پر دینیس کہتی ہے وہ مجاک کر رہے تھے نا تو وہ کیسیر کہتا ہے لگ تو نہیں رہا تھا اس کے بعد اسی ایلین کو دکھا جاتا ہے جو سوفے پر بیٹھ کر سیب کھا رہا ہوتا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی دروازے پر کوئی آتا ہے میلٹن جب دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے پر ڈینیس ہوتی ہے ڈینیس اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے ڈیڈ میں لڑنے نہیں آئی ہوں لیکن آپ ستر سال کے ہو گئے ہیں اور تین سالوں سے ڈاکٹر سے نہیں ملے ہو پلیز مجھے آپ کی اپوائنمنٹ لینے دیجئے اور پھر آپ کا چیک اپ کریں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا جس پر میلٹن کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں ڈینیس ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے تو ڈینیس کہتی ہے اگر آپ ٹھیک ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے پھر میں کچھ نہیں کہوں گی اور میں یہاں نہ سننے کے لیے نہیں آئی ہوں اس کے بعد میلٹن کہتے ہیں میرا میسیج ملا تمہیں جس پر ڈینیس کہتی ہے نہیں میرا میل باکس فل ہو گیا ہوگا تو مجھے میسیج نہیں ملے گا تب ہی میلٹن کے فون کی گھنٹی بستی ہے تو ڈینیس کہتی ہے جائیے فون اٹھائیے مجھے دیر ہو رہی ہے بعد میں بات کرتے ہیں یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جب میلٹن فون اٹھاتے ہیں تو فون پر سینڈی ہوتی ہے وہ میلٹن سے کہتی ہے میرا پرنٹر کام نہیں کر رہا ہے کیا میں تمہارا پرنٹر یوز کر سکتی ہوں پروگرام کے پوسٹر پرنٹ کرنے ہیں اس کے بعد وہ میلٹن کے گھر آ جاتی ہے پھر جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تو وہ اس ایلین کو دیکھ کر چوک جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ کیا بلا ہے تو میلٹن کہتے ہیں میرے آنگن میں گرا اسپیس سے بھول گئی یہ چھوٹا آدمی وہیں سے آیا ہے تو سینڈی پوستی ہے یہ کب سے یہاں ہے تو میلٹن کہتے ہیں کچھ دن ہو گئے ہیں پہلے تو وہ اپنے اسپیس سپ کے اندر ہی تھا جس پر سینڈی کہتی ہے تو یہ سوفے پر آرام فرما رہا ہے میلٹن کہتے ہیں ہاں یہ بہت فرینڈلی ہے جو میں دیکھتا ہوں وہی یہ دیکھتا ہے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے اس کے بعد سینڈی کہتی ہے میلٹن یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک جیو ہے جو کسی اور دنیا کا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اس کے بعد میلٹن سینڈی کو اس کا اسپیسپ دکھاتے ہیں سینڈی میلٹن سے کہتی ہے اگر تمہیں اسے یہاں رکھنا ہے تو لوگوں کو بتانا بند کرو اور مجھے جیسے یہاں آنے دیا ویسے کسی اور کو مت بلاؤ میں نے فلموں میں دیکھا ہے لوگ پھر ایلین کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں اسے راج رکھنا ہوگا کسی کو بھی مت بتانا اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلی صبح اس ایلین نے میلٹن کے لیے ایک کاغج پر بلی بنائی ہوتی ہے پھر میلٹن جب باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ ایلین اپنے اسپیس سپ کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے میلٹن اس سے کہتے ہیں ریپیئر کر رہے ہو یہ تو اچھی بات ہے امید ہے تم اسے ٹھیک کر لوگے کسی دوسرے گرہ پر فسے رہنا بہت مشکل بھرا ہوتا ہے پھر وہ اس کاغج پر بنائی ہوئی اسکیچ کے لیے اس ایلین کو تھانکس بولتے ہیں میلٹن کہتے ہیں یہ بہت سندر ہے اس کے بعد میلٹن کو ڈاکٹر کے پاس دکھایا جاتا ہے ڈینیز انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی دوسری طرح میلٹن کے گھر پر سینڈی ہوتی ہے سینڈی اس ایلین سے کہتی ہے تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا کہ میلٹن کی جگہ گھر پر میں ہوں وہ جلدی لوٹ آئے گا اس کی ایک جروری میٹنگ ہے پھر وہ آگے کہتی ہے کیا تمہیں سب سمجھ آ رہا ہے تمہاری آنکھیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں سب سمجھ آ رہا ہوگا دوسری طرح ڈاکٹر میلٹن سے کہتی ہے کیا آپ کو آپ کی زندگی کی جانکاری اچھے سے یاد رہتی ہے جیسے برث ڈے میڈل نیم جیسے آپ چیزیں وہاں رکھتے ہو جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے یا بھول جاتے ہو تو میلٹن کہتے ہیں نہیں جس پر ڈینیز کہتی ہے یہ مٹر کا ڈببہ باتروم کی آلماری میں چھوڑ آئے تھے تو میلٹن کہتے ہیں ایسا ایک ہی بار ہوا تھا میں بس کنفیوز ہو گیا تھا پھر ڈینیز کہتی ہے مجھے فریج میں نیوز پیپر ملا تو میلٹن کہتے ہیں وہ بھی ایک ہی بار ہوا تھا اس کے بعد ڈینیز کہتی ہے انہوں نے مال کے کیسیر کو کہا کہ ان کے گھر میں ایک ایلین ہے تو ڈاکٹر پوچھتی ہے کیا آپ نے سچ میں ایسا کہا تھا تو میلٹن کہتے ہیں ہاں تو وہ ڈاکٹر پوچھتی ہے کیوں کہا تھا تو میلٹن کہتے ہیں وہ ایک جوگ تھا جس پر ڈینس کہتی ہے آپ نے جو کہا تھا وہ سیریسلی کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں ایک ایلین ہے تو ڈاکٹر کہتی ہے میلٹن یہ بہت گمبیر بات ہے آپ کی عمر اور آپ کے سوچنے کے طریقے سے لگتا ہے کہ آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے جیسے کوئی کیرٹیکر یا کوئی نرٹس یا وردہ حسرم اس کے بعد میلٹن وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں ڈینس کہتی ہے ڈیڈ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو میلٹن کہتے ہیں مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے اور وہ وہاں سے گھر کو چلے جاتے ہیں گھر پر سینڈی اس ایلین کو ٹی سٹ پہناتی ہے اس کے بعد سینڈی اس ایلین کا نام جولز رکھتی ہے ایک رات جوائس اس ایلین کو میلٹن کے گھر پر دیکھتی ہے پھر وہ اس کے گھر پر ہی آ جاتی ہے جوائس کہتی ہے یہ تو سچ میں دوسری دنیا سے آیا ہوا ہے تم جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے میلٹن اس کے بعد میلٹن اور سینڈی جوائس سے کہتے ہیں تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی تو جوائس کہتی ہے ہاں میں کسی کو نہیں بتاؤ گی لیکن اب مجھ سے کچھ بھی چھپانا مت میں تمہارے ساتھ ہوں اس کے بعد اگلے دن اس اسپیس سپ کو ڈھونٹے ہوئے گورنمنٹ کے سیکرٹ ایجنٹ آیا تھے ہیں لیکن وہ میلٹن کے گھر پر نہ آ کر ان کے پڑوسی کے گھر پر جلے آتے ہیں وہ اس گھر کی تلاسی لیتے ہیں لیکن وہاں انہیں کچھ نہیں ملتا دوسری طرف جوائس جول کے لیے دوسری ٹی سٹ لے کر آتی ہے اب جس وقت جوائس جول کو گانا سنا رہی ہوتی ہے تو اس دوران سینڈی کے گھر پر ایک چور آ جاتا ہے وہ جس وقت سینڈی کے گھنے شورا رہا ہوتا ہے تو سینڈی اسے دیکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ چور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے جول سینڈی کو اپنی پار سے دیکھ لیتا ہے پھر وہ اپنی پار سے اس چور کو مار دیتا ہے پھر جب پولیس سینڈی کے گھر آتی ہے تو سینڈی پولیس والے سے کہتی ہے کہ جس وقت یہ چور مجھ پر حملہ کر رہا تھا تو اس کا سر اپنے آپ اچانک سے فٹ گیا پولیس کو یہ جان کر حیرانی ہوتی ہے پولیس کہتی ہے ایسے ہی اپنے آپ سر نہیں فٹتے جس پر سینڈی کہتی ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی نے اس کے سر پر بم لگا دیا اور ایک بوڑی عورت بھلا ایسا کیوں کرے گی اس کے بعد سینڈی میلٹن کے گھر آتی ہے اور میلٹن سے کہتی ہے کہاں ہے وہ تو میلٹن کہتے ہیں بیک یارڈ میں اپنا سپ ٹھیک کر رہا ہے اس کے بعد سینڈی جولز کے پاس آتی ہے اور اسے گلے لگاتی ہے اور رونے رکھتی ہے جوائس کہتی ہے میں جانتی تھی اس میں سکتیاں ہیں وہ ہر ایلین میں ہوتی ہے اس پر میلٹن کہتے ہیں تو وہ خطرہ بن سکتا ہے تو سینڈی کہتی ہے ویسے یہاں پر صرف انسانی خطرہ بن سکتے ہیں پھر وہ آگے کہتی ہے اس نے مجھے بچایا سوچو اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا میں یہاں پر نہیں ہوتی اب ایک دن جب میلٹن مارٹ سے باہر آتے ہیں تب بھی ڈینیس انہیں ملتی ہے ڈینیس اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے ڈیڈ آپ کب سے سینڈی کے ساتھ گھومنے لگے پھر وہ آگے کہتی ہے اس دن کے لئے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں مجھے آپ کی چنتہ ہو رہی تھی آپ نے جو بھی کہا وہ نارمل نہیں تھا میں آپ کی ویلیز اور اسپیس کی قدر کرتی ہوں لیکن وقت آ گیا ہے تو میلٹن کہتے ہیں ڈینیس قسم کھاتا ہوں میں ٹھیک ہوں تو ڈینیس کہتی ہے آپ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو آپ ایلین کے لئے سیب خرید رہے ہو تو میلٹن کہتے ہیں یہ سیب ایلین کے لئے نہیں میرے لئے ہیں تو ڈینیس کہتی ہے یہ سب کے سب اس کے بعد میلٹن وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میلٹن کے گھر کے آنگن میں مریوی بلی پڑی ہوتی ہے جوائز کہتی ہے جولز کو بلیاں چاہیے تب ہی جولز میلٹن کو ایک پیپر دیتا ہے جس پر اس نے بلیاں بنائی ہوتی ہے اور اسپیسپ بھی بنائی ہوتا ہے جوائز کہتی ہے یہ اس کا اسپیسپ ہے شاید اسے چھے بلیاں چاہیے تاکہ اس سے وہ سپ کو شروع کر سکے پہلے تو اسے ساتھ بلیاں چاہیے تھی لیکن ایک تو اسے مل گئی ہے جس پر سینڈی کہتی ہے شاید یہ صحیح کہہ رہی ہے اس کے بعد میلٹن ڈینیس کو کال کرتے ہیں میلٹن ڈینیس ایک جانوروں کی ڈاکٹر ہے وہ اس وقت اپنے کلینک میں ہوتی ہے میلٹن ڈینیس سے کہتے ہیں تمہارے کلینک میں بننے والی بلیوں کا کیا کرتے ہیں یہ سنکر ڈینیس حیران ہوتے پہ پوچھتی ہے آپ مجھے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ڈاڈ تو میلٹن کہتے ہیں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا تو ڈینیس کہتی ہے آخر چل کیا رہا ہے تو میلٹن کہتے ہیں کچھ نہیں جس پر ڈینیس کہتی ہے تو آپ نے ایسا کیوں پوچھا تو میلٹن کہتے ہیں وہ انہیں جلاتے ہیں یا کچھرے میں فک دیتے ہیں تو ڈینیس کہتی ہے جب تک آپ کیوں کا جواب نہیں دیں گے تب تک نہیں بتاؤں گی اس کے بعد میلٹن فون رکھ دیتے ہیں پھر میلٹن اور سینڈی مریوی بلیوں کو ڈھونڈنے سہر میں جاتے ہیں پولیس والے بھی ان کی کار کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اب دونوں مریوی بلیوں کو سہر سے اٹھا رہے ہوتے ہیں پولیس والے یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے بعد جب دونوں گھر آتے ہیں تو جوائس پوچھتی ہے کتنی بلیاں ملی تمہیں تو سینڈی کہتی ہے ہمیں دو بلیاں ملی جوائس کہتی ہے باقی بلیوں کو میں لے کر آوں گی وہیں دوسری طرف گورنمنٹ سیکرٹ ایجنٹ ڈینس کی کال ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں جس میں وہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے ڈیڈ کچھ الگ سا برطاو کر رہے ہیں انہوں نے مال کے کیسیر کو بتایا کہ ان کے گھر میں ایک ایلین رہتا ہے وہیں دوسری طرف جائس تین اور بلیاں لے کر آیاتی ہے اب صرف ایک بلی کم تھی تب ہی ان کے دروازے پر وہی گورنمنٹ کے سیکرٹ ایجنٹ آیاتے ہیں انہیں دیکھ کر تینوں ڈڑ جاتے ہیں اور وہ دروازہ نہیں کھولتے وہ گورنمنٹ ایجنٹ دروازہ کھٹ کھڑ آتے ہیں لیکن وہ دروازہ پھر بھی نہیں کھولتے اس کے بعد وہ گورنمنٹ ایجنٹ واپس چلے آتے ہیں اس کے بعد آخری بلی کہاں سے لائی جائے اس بارے میں جب تینوں بات کر رہے ہوتے ہیں تو میلٹن کہتے ہیں تمہاری بلی کیسی رہی گی جس پر جوائز کہتی ہے پاگل ہو گئے ہو تو میلٹن کہتے ہیں تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ نہ چل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے وہ موت سے بھی بتر حالت میں ہے جس پر جوائز خصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے لیکن مرا تو نہیں ہے نا وہ میرے بچے جیسا ہے اب پہلے تو جوائز اس کے لئے تیار نہیں ہوتی لیکن بعد میں وہ تیار ہو جاتی ہے اور اپنی بلی کو میلٹن کے گھر پر لے کر آتی ہے اس کے بعد جولز اپنی سکتی سے اس بلی کو مار دیتا ہے پھر وہ ان سبھی بلیوں سے ایک کیپسول بناتا ہے اور اپنے اسپیسٹیپ پر لگاتا ہے جس کے بعد وہ اسپیسٹیپ صحیح ہو جاتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے اس کے بعد گورنمنٹ کو اس بارے میں پتا چاہ جاتا ہے اور وہ اپنے ان دونوں سیکرٹ ایجنٹ کو واپس ملٹن کے گھر پر بھیجتے ہیں اس کے بعد جوائس سینڈی اور ملٹن تینوں جولز کو جانے سے پہلے گپت دیتے ہیں جولز ملٹن کو اسی طرح سے اس آروں میں ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے جس طرح سے ملٹن نے پہلی بار جولز کو اپنے گھر کے اندر آنے کے لئے کہا تھا سینڈی کہتی ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو ملٹن کہتے ہیں یہ ہمیں ساتھ چلنے کے لئے کہہ رہا ہے ملٹن کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا تب ہی وہاں وہی دونوں گورنمنٹ کے سیکریٹ ایجنٹ آیا جاتے ہیں جس کے بعد ملٹن جوائس اور سینڈی تینوں اس اسپیس سپ پر چلے جاتے ہیں کچھ سیکنڈ بعد جولز اس اسپیس سپ کو ایک جگہ اتارتا ہے ملٹن کہتے ہیں کیا ہم اس گرہ پر پہلے آ چکے ہیں زیادہ وقت بھی نہیں لگا سینڈی کہتی ہے بس کچھ سیکنڈ یہ لگے میرے فون کی بیٹری فل ہے اور ایک میسیج بھی آیا ہوا ہے شاید ہم ابھی بھی پرتوی پر ہی ہیں وہ بس ہم سب کو چھوڑنے کے لیے رکھا ہے تب ہی جوائس وہاں گرا ایک پیکٹ دیکھتی ہے پھر وہ کہتی ہے ہاں ہم پرتوی پر ہی ہیں اس کے بعد تینوں جولز کو بائی بولتے ہیں اور پھر جولز وہاں سے چلا جاتا ہے جولز کے جانے سے تینوں کافی دکھی ہوتے ہیں اس کے بعد جب تینوں میلٹن کے گھر پر ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جوائس کہتی ہے کیا اسے ہم یاد ہوں گے تو سینڈی کہتی ہے وہ ہمیں یاد رکھے گا مجھے پورا یقین ہے اس کے بعد جب رات کے وقت میلٹن جولز کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں تو تب ہی میلٹن کے گھر کے آنگن میں پھر سے جولز کا اسپیسپ آجاتا ہے یہ دیکھ کر میلٹن خوش ہو جاتے ہیں اور یہی پر فلم ختم ہو جاتی ہے مجھے پورا جولز کا ڈا باستشکار باستشکار برو ستو